توجہو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں بولی نہیں بدلتی ہاں بولی نہیں بدلتی فاروق عاظم منافق نو بیماریہ کہ عمیر بن واب جد و صفوان بن امینا معیدہ کیتا کہ میرا پتر قیدے کہ میں سنیا نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضور گلیوں میں خود تشریف لے جاتے ہیں ساتھ محافظ کوئی نہیں ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے بہانے مدینہ منورہ جاتا ہوں تو نے میرا قرض بھی ادا کرنا ہے میرے بچوں کا خیال کرنا ہے میں نعوذ باللہ جا کر حضور پر حملہ کر دوں گا تو عمیر بن واب جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے اس کے گلے میں تلوار تھی فاروق عاظم باہر کھڑے تھے مسجد نبی شریف کے اور نبی علیہ السلام اندر جلوگر تھے صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واب کو دیکھا بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا کیا فرمایا جو صحابہ قریب تھے فرمایا دونکم القلبو فرمایا اس کتے کو پکڑو اللہ اکبر اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی اب حضرت عمر پر ایک بندہ عملہ کرنے کے لئے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کی گلے میں ہار ڈالو آپ نے فرمایا دونکم القلبو فرمایا اس کتے کو پکڑو اس کے ارادے غلط ہیں صحابہ گئے اسے پکڑ لیا اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آگئے حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیص بھی ہے یہ دونوں لفظ حضرت عمر وہ زبان ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی آج ہمیں ہمیں کوئی لیاپتل دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولان میں نے کہا حضرت عمر نے بولی بولی اور حضور کے سامنے جا کر کہا اور خبیص بھی ہے باہر کتہ بھی کہا تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بہت جاؤ اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے یہ آیا ہی ہے نا بچارہ اس کو کیا ہو گیا بیٹھ جاؤ عمر اتنی پریشانی والی کیا بات ہے بولی تو بدلو میرے سامنے اس کو غدار اور خبیص کہتے ہو توجہ میرے آقا و مولا نے عمر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا یہ تو تلوار ہے انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور میں تو ویسے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا نے کہا نہیں میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا وہ حتیمِ کعبہ میں صفوان بن عمیہ سے کیا بات کی تھی اسی وقت عمر بن واب کہنے لگے اشہدو انہ کا رسول اللہ و انہ کا صادق میں دوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں میں دوائی دیتا ہوں اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں ہماری محبت اور دشمنی کا میار یہی ہے جو ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی کتاب المغازی میں علامہ وقتی نے لکھا فرمایا حضرت عمر فرمان لگے کہ اِنَّهُ یہ شخص ایسا تھا کہ لَخَنْزِيرٌ اَحَبُّ اِلَيَّا جب کلمہ انہوں نے پڑھ لی آنا تو حضرت عمر فرمان لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا لَخِنْزِيرٌ بتاؤ جی اب حضرت عمر گستاخِ رسول کو کیا کہہ رہے بھئی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا میں یہ سوچتا تھا کہ میں کہتا تو ہوں کہ گستاخِ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آگئی یہاں سمجھ آگئی کہ ہاں یہ فاروق عظم نے فرمایا ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے حق عمر کی زبان پر جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احبا احبو علیہ فرمایا لَخِنْزِيرٌ احبو علیہ فرمایا جب یہ آیا تھا نا حضور پر حملہ کرنے کے لئے اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا اس سے یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا سمجھاکو محبت اور دشمنی کا میعار یہ فاروق عاظم کا فرمان ہے اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں یہ فاروق عاظم کی بات ہے اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے خنزیر خنزیر ہوتا ہے پھر یہ عربی بولنے والا ہے یہ مکہ والا ہے اور آپ اتنے بات تو نہ کریں انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں انسانیت کے لئے کام کرو میں نے کہا انسانیت کے لئے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے یہ ایک قومی نظریہ ہے انسانیت کے لئے کام کرنا انسان تو ہندوستان میں ساری انسان نہیں تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے عیسائی بھی تھے پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی